پاکستان مسلم نون کے مرکزی رہنما شباز شریف نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 23 وزیراعظم کی حصیح سے حلف اٹھا لیا تحریک عدم ادماعت کی کامیابی کے بعد ایوان میں وزیراعظم کے لیے شامود قریشی اور میاں شباز شریف کے درمیان مقابلہ ہوا جس میں شامود قریشی کوئی ووٹ حاصل نہ کر سکے جبکہ میاں شباز شریف 114 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے میاں شباز شریف کے وزیراعظم بننے کے سوال پر لوگوں کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں جن کو لوگ چور اور ڈاکو اور لٹیرے فلانے ٹمکانے کہتے تھے وہ آج آبی چور ڈاکو بند مہاش نکلے ان سے بھی پڑے جنہوں نے اچھے کام کیے وہ دوبارہ بھی آگئے جنہوں نے برا کام کیا ہے عوام سے برا کیا ہے بہت برا کیا ہے پچھلے ستر سال میں ایسا نہیں ہوا جو آج اس نے تین سالوں میں کر کے دکھایا ہے جو جو واضح کیے جو جو وام کو بھولا سب چوڑ سب غلط کوئی ایسی بات اس میں ہے ہی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں حکومت کیسے کرنی تھی پتہ نہیں کیسے آیا کیسے چلا گیا شکر عمدل اللہ بن گیا انہوں نے کہا کہا کہ تھاک جانگے لیکن سڑھا شباز شریف جڑا نا وہ بار بار آئے گا بار بار چھائے گا ٹھیک ہے نا انہوں نے چول ڈیرہ گالاں سب کچھ گڑی ہیں لہذا انہوں نے کوئی گال نہیں گڑی انہوں نے جو کچھ کیتا ہے پورا من کیتا ہے سارا کچھ صحیح کیتا ہے اچھی حکومت ہے ہاں یہ تو وزیر آدم بنے جائے اچھی حکومت ہے انہوں نے پہلے بھی بڑا کام اچھا کیتا ہے موٹر وے بنائی نے پورا لہور چھنا کام کیتا ہے پورا پاکستان چھنا کام کیتا ہے امران کی کیتا ہے ہاں امران تھا بہت مگائی کر کے تھا تھا انہوں روٹی دے بھی مجبور کر کے گیا دوستو کی کر یہ اسی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ثابت ہی نہیں کر سکے کسی پہ الزام لگانا تو ایک اور بات ہوتی ہے نا آپ ثابت بھی تو کریں نا کہ وہ واقعی چور تھے اگر چور تھے تو پھر کس طرح واپس آگے دیکھنا تو یہ ہے نا کیونکہ وہ تو اب فیصلہ سپریم کورڈ نے پہلے بھی کیا تھا اب بھی سپریم کورڈ ہی کر رہی ہے لیکن اب ان کو ثابت تو نہیں کر سکے کہ وہ چور تھے جب چور تھے تو پھر اب کیسے آگے یہ جیکینا اب بات سوچنے والی ہے اب آپ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جو بندہ غلط ہوتا ہے یہ ویسے بھی قدرت کا نظام ہے جو بندہ غلط کرتا ہے اس کے ساتھ غلط ہوتا ہے جو صحیح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی موقع دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کا آنا بنتا ہے باقی اب وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی مزید نبت لے گا کہ یہ تو سیاسی باتیں ہوتی ہیں سیاسی نعرے ہوتی ہیں ان کی کوئی اقوات نہیں ہوتی اور ان کی کوئی حسیت بھی نہیں ہوتی اس کا عمران خان نے بہرحال بڑے بڑے نعرے مار کے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو میری سیاسی ہے یہ سیاست ہوتی ہے سیاست میں ان کی کوئی حمیت نہیں ہوتی وزیراعظم پاکستان شباز شریف نے منتخب ہو گئے ہیں ان کو ایک سو چوہتر ووٹ کی اجتماعی جو ہے وہ ہمدردی حاصل ہوئی ہے ایک سو چوہتر اقاہ نے ووٹ دیا ہے اور وہ وزیراعظم منتخب ہو گئے ہیں میں قوم کو وزیراعظم کو مسلم لیگ انون کو اور ان کی جو اتحادی جمعاتیں ان کو بارپور مبارک بات پیش کرتا ہوں اب پاکستان اپنی اصل منزل کی طرف جائے گا پہلے جو تھا صرف نعرے فیل بدی گفتگو فیل بدی تقریریں خامخواہ امریکہ کی باتیں یورپین کی باتیں اور دنیا کی باتیں اور دنیا کی ان ممالک کی باتیں ہوتی تھی جن کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں نہ ہمارا کو آنا ہے نہ کوئی جانا ہے نہ کوئی ساتھ امپورٹ ہے نہ کوئی ایکسپورٹ ہے اب جو منتخب وزیراعظم ہیں شباز شریف صاحب انہوں نے آتے ہی دیکھیں دنیا کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین ہو امریکہ ہو ایران ہو ترکی ہو اگوانستان ہو سعودی عرب ہو یہ ہمارے دوست ہیں ہم ہمسائے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے تجارت کریں گے تاکہ پاکستان ترقی کرے پاکستان کی عوام ترقی کرے اور انہوں نے اپنے پاکستانیوں کے لیے مطلب جو پینچنر ہیں ان کی دس فیصد تنخابرہ دی ہے جو سرکاری ملازم ہے جو پرائیوٹ سیکٹر میں ملازم ہے ان کی کم از کم مہانہ محافظہ پچیس ہزار پہ کر دیا ہے جو کہ پہلے بیس ہزار تب پانچ ہزار اس میں اضافہ کر دی ہے انہوں نے عوامی بات کی کہ ماہ رمضان ہے اور اس میں آٹا جو انہوں نے کہا جی کم از کم میں اس پہ کروں گا کہ دو سو روپے اور آٹا سستہ ملے ایڈمیسیشن کی بات کی ہے غریبوں کو ریلیف دینے کی بات کی ہے دیکھیں ان کی تقریر سے اب نظر آیا ہے میں بطور صافی بطور جرنلس ان کی تقریر سے مطمئن ہوا ہوں کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ اب ہوگا عمران خان کی حکومت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونا تو وہ صرف تقریریں ہی ہیں نہ رہی ہیں وہ تقریریں جو لوگ جلسوں میں کرتے ہیں دیکھیں جلسوں کی تقریروں میں اور ایمپلیمنٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے عمران خان صاحب صرف جلسے تقریریں شو بازی دن میں چار دفعہ خطاب آٹھ ہٹ گھنٹے قوم کے خطاب میں ضائع کرنے اب کام ہوگا اور میں پوری قوم کو شباز شریف صاحب کو مطلب جو نو منتخب ابھی ہوئے ہیں انشاءاللہ ہوں گے حمزہ شباز صاحب ان کو اور پوری نون لیگ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اب ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا اور ہم اپنے منتخب وزیر آزم جو شباز شریف ہیں ان کے ساتھ ہیں یہ مقافات عمل ہے جی یہ چورن نہیں بکتا ہر دفعہ ہر دفعہ جھوٹ کا بزار نہیں بکتا لوگ اب سچ سننا چاہتے ہیں اور سچ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹری میں شباز شریف صاحب جیسا ایڈمیسٹریٹر سی ایم نہیں آیا کبھی پنجاب کے حالات آج بھی باقی تمام صبحوں سے بہت بہتر ہیں اور انشاءاللہ آپ جو کمانڈ ہے وہ شباز شریف صاحب کے آدمی آئی ہے مجھے بڑی امید ہے اور میں انشاءاللہ انڈر پرسنٹ شیور ہوں کہ پاکستان کے حالات بھی پنجاب جیسے ہوں گے اور پورا پاکستان پھلے گا اور پھولے گا